چاند نواب نے اپنی مشہور ویڈیو نیلامی کے لیے پیش کر دی ٹیلیوین ریپورٹ کے لیے خبر ریکارڈ کرنے کے دوران بے شمار غلطیوں کی وجہ سے ویڈیو یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے کے باعث شورت حاصل کرنے والے پاکستانی صحافی چاند نواب نے اپنی ویڈیو آن لائن نیلامی کے لیے پیش کر دی چاند نواب نے جس ویڈیو کو نیلامی کے لیے پیش کیا وہ تیرہ سال قبل دوہزار آٹھ میں وائرل ہوئی تھی اس وقت صحافی انڈس نیوز نامی چینل کے ساتھ وابستہ تھے خبر کی تفصیل جاننے سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اب انہوں نے اپنی پرانی ویڈیو کو فانڈیشن ایپ نامی آن لائن ویب سائٹ پر فروخت کرنے کے لیے رکھا ہے چاند نواب نے مذکورہ ویب سائٹ پر گزشتہ چوبیس اگست کو ایکونٹ بنایا اور ابتدائی طور پر ویڈیو کو بیس ہزار امریکی ڈالر سے کم قیمت یعنی تین تیس لاکھ پاکستانی روپوں میں فروخت کرنے کے لیے پیش کیا تہم بعد آزا انہوں نے چھبیس اگست کو اپنی ویڈیو کی قیمت بڑھا کر چھتر ہزار ایک سو چھے سٹھ امریکی ڈالر یعنی پاکستانی ایک کروڑ تیس لاکھ روپے سے زائد رکھی چاند نواب کی جانب سے ویڈیو کو فروخت کے لیے پیش کیے جانے کو دس دن ہونے والے ہیں لیکن تحال ان کی ویڈیو کو خریدنے کے لیے کسی نے دلچسپی ظاہر نہیں کی انہوں نے اپنی ویڈیو کو فروخت کے لیے پیش کرتے ہوئے اپنا تعرف لکھا ہے اور بتایا کہ دوہزار آٹھ میں عید کی چھٹیوں کے دوران خبر کے لیے ریکارڈنگ کرنے کے دوران غلطیاں کرنے کی ویڈیو وائرل ہونے سے مشہور ہوئے انہوں نے اپنے تعرف میں بتایا کہ ان کی غلطیوں اور ویڈیو کے وائرل ہونے کی وجہ سے بولی وڈ فلم ساز کبیر خان نے دوہزار سولہ کے بلاک بسٹر فلم بجرنگی بائی جان میں ان کے نام کا کردار شامل کیا انہوں نے لکھا کہ سلمان خان کی فلم بجرنگی بائی جان میں چاند نواب نامی صحافی کا کردار شامل کیا گیا جسے نواز الدین صدیقی نے ادا کیا اور مذکورہ قدم ان کے مزید شہرت کا باعث بنا چاند نواب نے لکھا کہ ان کی مذکورہ ویڈیو کو متدد زبانوں میں ترجمہ کر کے ان میں میمز بنائی گئیں اور اب وہ اسی ویڈیو کو فروخت کے لیے پیش کر رہے ہیں چاند نواب نے ڈیجیٹل نامی کے سسٹم نان وہاں پر ٹوکن ان ایف ٹی کے تحت اپنی ویڈیو کے نیلامی کے لیے پیش کیا مذکورہ سسٹم کے تحت لوگ اپنی ڈیجیٹل چیزیں فروخت کر سکتے ہیں اور چیزوں کو مختلف پلیٹ فارمز اپلیگیشنز اور ویب سائٹ پر فروخت کیا جا سکتا ہے چاند نواب نے فانڈیشن ایپ نامی ویب سائٹ پر ان ایف ٹی سسٹم کے تحت اپنی ویڈیو کو فروخت کے لیے پیش کیا اب دیکھنا یہ ہے کہ چاند نواب کی وائرل ویڈیو کتنے عرصے اور کتنی رقم میں فروخت ہوتی ہے خیال رہے کہ ان کی ویڈیو مطلوبہ قیمت سے کم قیمت پر فروخت ہوگی لیکن اس حوالے سے کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اہم ترین اس طرح کی ویڈیو ڈیویلپمنٹ آپ تک پہنچتی رہیں تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے